بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و محترم مقصر سے بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پرگرام خوصرِ ولایت کے اندر ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کو ان کی خدمت میں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں موضوع ایک دستک ہے آپ اہلِ لا الہ الا اللہ کی دلوں پر کہ ہم اپنی سوچ اور اپنی اپروچ کے مطابق چیزوں کے مفاہین نہ دیکھیں مطالب نہ دیکھیں اور ان تک محدود نہ رہیں بلکہ اگر اپنی ترقی چاہتے ہیں اپنے وجود میں بھی چینج دیکھنا چاہتے ہیں اپنی سوچ میں بھی اپنے لفظوں میں اپنی لذتوں میں اپنی محبتوں میں اپنے جذبوں میں اپنی نمازوں میں اپنی زندگی میں اپنی دنیا میں اپنی آخرت میں تو ہمیں بطن موجودات میں موجود ان احساسات کو محسوس کرنا ہے جو ہمارے ہونے کی وجہ ہے یعنی ہم جن کی وجہ سے ہیں تو بطن موجودات کی پرورش جو ہے وہ اسی بنیاد ولایت کے اوپر ہے اور یہ موجودات کے اندر اس کی بنیاد ہونا اس کا ہونا اس کے دو معنی رکھتے ہیں ایک محبت و نصرت اور دوسرا سرپرستی اور تدبیر امور عملی زندگی میں ان دونوں مفاہیم سے دونوں چیزوں سے معانی سے اس منزل کی طرف سفر کر سکتے ہیں اس احساس کو پاس سکتے ہیں جسے سمجھانے کی کوشش کی ہے مختلف مفسرین کے دریئے علماء کے دریئے کہا کہ محبت و نصرت جب ہم نے جو میں نے پہلے بریک پر جانے سے پہلے آپ شروع میں پروگرام کی تفریح میں کہا کہ ہم نے جو عالم ازار میں یومِ الست تھا اس دن محبت و نصرت کی پدیرائی جو ہے وہ دن ہے محبت و نصرت کی پدیرائی کا اور وہ یہ کہ دنیا میں ہم ولی کے زیر تدبیر کیا کریں اس محبت و نصرت کا ظہور ہوگا یعنی ہماری زندگی کی اتار چڑھاؤ ہماری زندگی کی عمل ہماری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا رہنا سہنا بولنا گفتگو کرنا سب ہماری تدبیر سے نہ ہو ولی کی تدبیر سے ہو جب ہماری نید ہمارا سونا ہمارا جاگنا انہی سلات انہی سلاتی و نسو کی و محیائی او ماتی اللہ رب العالمین ہوگا تو کیا ہے پھر اس محبت و نصرت کا ظہور ہوگا انسان کے موجود کے اندر آج دنیا پوری میں دیکھئے نفسہ نفسی کس بات پر ہے اپنی پسند سلفشنس اور اپنی سوچ کو دوسروں پر لاکر جہاں وہ مسلط کرنا یہ دنیا چل رہی ہے تو یہاں وہ اہد باطنی یا وہ بیعت باطنی جو باطن میں ہم نے اس بیعت کو کیا تھا جو اہد کیا تھا جو وعدہ کیا تھا پروردگار عالم سے عالم الاس میں جس اللہ پاک نے تمام انسانوں سے لیا تھا پس اس وعدے اور اس بیعت کی بنا پر جو اہد باطنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں باطن میں جساں اہد کو لیا ہم سب پر واجب ہے کہ حقیقت ولایت کی ہمیں شلاخت ہونی چاہیے ہمیں شناسائی ہونی چاہیے انڈسٹیننگ ہونی چاہیے اور اس مندل اور اس مغام اور اس معرفت کو پانے کے لیے ہمیں سمیح ہونا چاہیے علیم ہونا چاہیے ہمارے کان ہر وقت اس پسندیدہ اسلام کی اس دین کی اس ہدایت کی کلام الہی باسمین کے کلام کو سننے کے لیے بیتاب رہنے چاہیے اور علیم ہوتے ہوئے ہمیں جاننے کی پوری کوشش کرنے چاہیے اب ان دو تین چیزوں کو بتانے پہلے بریک سے پہلے میں نے بتایا اور پھر یہ کہا کہ اگر یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ ہم نہ جانتے ہوں نہ ہم سمیح نہ ہم علیم ہوں زبانی دعویہ میں امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث کو لے کر آ رہی تھی تو بریک کا وقت ہوا جس میں ہم جو ہے آپ سے اجاز لے کر گئے دوبارہ یعنی اس سے میں نے جوڑنے کے لیے اس بات کو کیا تو رسالہ زہبی میں جب معمون نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ لکھیں تو جب آپ نے طبعہ امام رضا کے اس میں لکھا جس میں ہزاروں نسخے ہیں آپ بلیو کریں گے پتہ نہیں سائنس نے اتری ترقی کی ہے کہ نہیں لیکن قلم امام قلم ولایت اس مقام پر تھا کہ جب لکھنے پر آئے تو بقاعدہ موجود ہے علامہ مجلس رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں بھی کہ آپ نے لکھا کہ سردرد کی ساٹھ قسمیں ہیں ساٹھ قسمیں ہیں یعنی عام انسان نہیں سوچتا ساٹھ قسمیں ہیں سکسٹی ٹائپس آف ہیڈکس اور اس میں یہ ایک بہت چھوٹی سی میوے سال دے رہی ہوں یعنی آپ پورا طبعہ امام رضا دیکھیں تو آپ کی اس لئے میں نے جانے سے پہلے میں نے یہ جملہ بولا کہ طبعہ یونان اور طبعہ عرب کو شکست دے دی قلم ولایت نے طبعہ ولایت نے اور آج کا انسان اگر امام کو خالی جہد خالی زیارت پہ جاتے ہیں خالی ہم مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے جائیں جانا چاہیے معرفت کے ساتھ جالی تک پہنچنا ضروری ہے لیکن کئی دفعہ جو ہے نا آپ دور بیٹھے بھی بہتاری زیارت کو کر لیتی ہیں اس لئے جو علم کے ساتھ علم امام کے ساتھ انسان متوصل ہو کوئی مشکل نہیں ہے کوئی انسان کوئی انسان اس بات کے لئے مجبوری نہیں ہے کہ بھئی وہ اس معرفت وہ سمی نہیں ہو سکتا وہ علم نہیں ہو سکتا وہ اس معرفت تک نہیں جا سکتا ہے یہ اپنی کوشش ہے تھوڑی سی تکلیف کریں اور اپنے اور امام کے تعلق کی حفاظت کریں کیونکہ یہ فیض ہے جو تصرف ولایت ہے نا وہ اسی محبت و نسرت اور تدبیر امور کی جو والی کے وارث ہے اس کو دیا جاتا ہے یہ ولی کا تصرف ہے کہ ہمارے امور کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہو اور ہم اس ایکسپٹنس کے ساتھ سمی بھی ہوں علیم بھی ہوں اس کو پانے کی اور جاننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے کنیکشن کو توڑے نہیں جب لکھا گیا تو کہا کہ کلام امام نزل اسلام کو آب تلہ سے لکھئے سونے کے پانے سے لکھئے اور اس میں چلتے چلتے ایک اور مثال دے دیں کہ جاہلانہ عمل نہیں ہونا چاہیے ہمارا عالمانہ عمل ہونا چاہیے آگاہانہ عمل ہونا چاہیے جانتے ہوئے چھوٹی تھی بھی سال ہے مولا کے مطابق کوئی انسان تھنڈا پانی لیتا ہے اور اس تھنڈے پانی کو غٹ غٹ کر کے تیز ایک سانس میں پی جاتا ہے اس نے اپنی ضرورت کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق اس عمل کو انجام دیا لیکن معصومین نے کہا کہ کسی شخص نے ایسا کام کیا پانی کو اس طرح پیا تو اس نے سب سے پہلے جو چیز اس کے اندر چینج آتی ہے اس کے دانتوں میں تکلیف شروع ہوتی ہے پھر اس کے گلے میں تکلیف شروع ہوتی ہے پھر اسے سینے کی تکلیف شروع ہوتی ہے اس کے بعد اسے درد شقی کا پورے سر کا درد بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد ایک قسم کا سینے کا اگر ایسا مسلسل کرتے رہے تو کینسر بھی بن جاتا ہے اب یہی عمل یہی پانی شفا بھی پینے والا ہے یہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے دیکھیں اسی لیے امام کو خالی امام ماننا نہیں امام کے علوم کو جاننا امام کی علوم پر عمل کرنا اپنی زندگی میں انہیں رائج کرنا تدبیر ان کی ہو عمل ہمارا حکم ان کا ہو عمل ہمارا پیغام ان کا ہو عمل ہمارا تعلیم ان کی ہو عمل ہمارا ہم ہوں گے اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو ہماری تعلیمات جو ہیں ہماری باتیں لوگوں تک پہن جائیں تو لوگ دیوانا وار ہماری طرف آئیں ہم سے عشق کریں ہم سے محبت کریں تو اگر دیوانا وار محبت جو ہے ابھی نہیں اٹھی ہے اس طرح نہیں اٹھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم نے امام معصومین اللہ السلام کے اس جو ہے فرمان کو یا اس عملی پیکج کو جو ایک زندگی کے اندر ایک وجوج کے اندر تبدیلی لے کر آتھا اس سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا کبھی کبھی بھی معصومین کو عام انسان سے اپنے ان کی باتوں کو اپنے گھروں کی باتوں سے مقاہسہ نہیں کرنا چاہیے نہیں impossible ہے کیوں کہ جو سبغت اللہ ہوں جو اسماء الحسنہ ہوں اسماء اللہ ہوں جو عبواب اللہ ہوں جو نور اللہ ہوں جو رحمت اللہ ہوں جو انسار اللہ ہوں جو اللہ کے حج جو اللہ ہوں یعنی ساری چیزیں جو ہیں پروردگار علم نے اپنے وجود سے اپنی تمام نعمتوں کے جلبوں کو عمام معصومین کے ذریعے ان کے ہاتھوں کے ذریعے ہی انجام دیا جس قدرت میں کنتو کنزن مخفین کی حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر اس قوسر اور ولایت کی ذریعے ہی پروردگار عالم کی قدرتیں جو ہیں تو اگر یہ عمر ہمارے روح اور ہمارے عمل اور ہمارے اخیدے کا حصہ ہوگا تو ہم دنیا کی چھوٹ چھوٹی چیزوں کے اندر سٹک نہیں ہوں گے یہاں پر ہم علیہ السلام علاج بھی بتاتے ہیں جیسے میں نے چھوٹا سا ذکر کیا کہ اگر ہم اپنے حساب سے پانی پیتے ہیں تو جو شخص اس طرح پانی پیتا ہے تو اس کا کیا انجاب ہے لیکن اگر ہم معصومین اللہ السلام کے اقبال کے مطابق کرتے ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یعنی ہمارے لیے وہ ثواب ایسے ہے جیسے ہم نے آشور کے دن عبا حسین علیہ السلام کے ساتھ جہنے کھڑے ہو اور ان کے اصحاب میں شامل ہو اللہ اکبر کہاں کربلا کی منزل اور کہاں پر یہ آج کا انسان اس ایک ایک ہی جان اور نہ جان یہی تو فرق ہے اسے کہا جاہلان عمل نہیں ہونا چاہیے تو بلکہ ہمیں کوشش کرنے چاہیے جب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ علوم الہی کے جو ہے کا ظہور آئم اللہ سلام کے طریقے ہے تو کیا فرق بڑھتا ہے دن میں ایک دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ توصل کے دن جمعہ کے دن شب جمعہ کے دن ہم توصل اپنے اہل بیت اللہ سلام سے کریں پروردگار عالم سے توصل کریں فریاد کریں مناجات کریں دعا کریں اور اس توصل میں کیا کہے پروردگارہ ہمیں مزرفیت عطا فرما ہمیں محافظہ عطا فرما ہمیں حکمت کاملہ جو ہے حکمت بالغہ عطا فرما علم نعف عطا فرما ہمیں نیت خالص عطا فرما ہمیں توجہ عطا فرما یعنی یہ چیزیں اگر ہم ایک دن بیٹھیں ایک جگہ پر بیٹھیں اور ہم اللہ سے خود سوال کریں اللہ سے دعا مانگے ہوں ہم لوگ یہ کام کریں نہیں سکتے ہم قرآن پڑھیں نہیں سکتے ہم یہ کم بیٹھیں اور متوصل ہو جائیں اپنے ولی سے اور پھر اس انجام کو دیکھیں اس منظر کو دیکھیں اس وقت کو دیکھیں کہ جب ولی جو ہے وہ ہماری دنیا کو اور ہمارے ماحول کو اور ہمارے انداز کو ہماری شخصیت کو ہمارے وجود کو کس طرح جہا وہ بدل لیتے ہیں اس لیے ہم اپنی زندگیوں میں جب کبھی بھی فرصت کے لمحات ہمارے پاس ہو خصوصا یہ زلقات کا مہینہ آگے دہاب العرز ہے اور پھر یہ مہترین دن ہے ہمارے توصل کے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار اپنے پاس لے کر گیا تو یہی مہینہ زلقات انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اچھے انداز میں قرب الہی پیدا کرنا چاہیے قرب الہی کے لیے مہترین مہینہ ہے اپنی دعاوں کے قبولیت کے لیے مہترین ہے تو امام رضی علیہ السلام کی اس طب سے جب ہم استفادہ کرتے ہیں تو جب مولا علیہ السلام میں اس چیز کو لکھا تو آپ بلیو کریں آج کتنے علوم کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج دنیا میں کتنی نفس نفسی ہے ہم اگر اہل لا الہ اللہ ہیں اگر ہم اہل تشیعو ہیں ہم مکتب امامت کے پیروکار ہیں تو ہمیں اپنی کلم اٹھانی چاہیے پہلے علم حاصل کریں اور اس کے مطلب پچھلے پچاس برسوں سے یہاں پہ ہماری جنریشن آباز ہیں تو ان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف اپنی دنیا اور اپنے گھر اور اپنے بچے اور ان کی دیکھ بھال ہی ان پر واجب نہیں ہے بلکہ ان پر اور بھی مسئولیت ہیں اور بھی ذمہ داری ہیں اور بھی رسپونسی ہیں کچھ امام کا بھی حق ہے ولایت کا بھی حق ہے امامت کا بھی حق ہے نبوت کا بھی حق ہے بس گھر کا ہی نہیں ہے وہ بھی جہاد ہے وہ بھی عبادت ہے وہ بھی پیمبرانہ کام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری سانسوں پر ہمارے نفس پر ہماری روح پر زندگی کے دنوں میں جب وقت کی تقسیم ہوگی تو ہم اس تقسیم کو اس طرح سے کر سکیں گے کل جب وقت کے امام کی بارگاہ پہنچے ہم نے تو خالی نام کا دعویٰ کی تھا ہم نے خالی سورہ کوسر کے فوائد کو سنا سورہ کوسر سے کتنے مقدمات دور ہو سکتے اور سورہ کوسر پڑھنے سے رزق کی کتنی برکت ہو سکتی ہے یہ ہم نے پڑھا ہم نے ہر ایبری بینس دی اس کی تلاوت کو فورٹی ون دفعہ شروع کر لیا اور رزق کی ریل پیل ہو گئی اور ہمیں سورہ کوسر سے فائدہ ہوتا اس کے فلسطے کی ترک جانا ہے اس کے ایک لفظ کے پیچھے ایک دنیا ہے اس دنیا کو دیکھنا ہے اس کے بعد ہماری زندگی میں اتنا لمبا وقت نہیں ہے اب دیکھیں ہمارے عامہ وآس کی زندگی میں کتنی لمبی تھی بہت یعنی ساٹھ برس سکسٹی تری اس سے آگے نہیں ہے تو ہمیں اپنی نگی کو بھی غنیمت اور قیمت اور اس وقت کو چانس اور غنیمت جان کر اپنے عمل کو انجام دینا چاہیے سب سے بڑی چیز جو آسمان اللہ سلام کی اس پروگرام کاثر ویلائیت کے ذریعے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کی کاثرت کو چاہتے ہیں اور وہ خیر ہے وہ پازیٹیف ہے تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ کاثر ہمیں انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ کرنی ہے اس ولایت کی طرف خود کاثر بھی ولایت ہے تو ان دونوں چیزوں کے درمیان اگر ہم اپنے اندر پیورٹی لے آئیں اور وہ جذبہ لے آئیں وہ مسلمانیت لے آئیں تو میرا خیال ہے کہ آج کے زمانے میں جتنا اسلام کو کے بارے میں ایک نیگٹیو جو ہے وہ پھیلی بھی ہے اس میں ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ کلام محسن اللہ سلام سے اور اس پسندیدہ دین کو دوبارہ سے دنیا کا پسندیدہ دین واقعا اللہ نے پروف کیا اور زمانت دی ہے دیکھ ایک ایک چیز کی زمانت ہے آپ کا یہ کام ہوگا زمانت ہے بشرت ہے بشروط ہے تو بہت کم دنیا کی چیزیں ہیں جہاں جو زمانت کے ساتھ ہیں یہاں زمانت رب العالمین کی ہے یہاں زمانت اس مالک الملک کی ہے جو اس پوری کائنات کا مالک ہے اور اس نے اپنے مالک الملک ہونے کا ثبوت ان ساری سینسٹیوٹیز کے ساتھ انٹڈیوز کرتے ہوئے ہم تک پہنچاتے ہوئے مکمل کرتے ہوئے ثابت کر دیا اور پھر اس ثبوت کو بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں ریلائز کرایا کہ تم کچھ بھی کرو کچھ بھی کرو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر دنیا کی ٹیکنالوجی دنیا کے کیمرے دنیا کی جو جتنی بھی ریکارڈنگ سسٹم ہے مباد میں آئے ہیں خدا کا جو دیجیٹل سسٹم ہے کیمرہ سسٹم ہے دنیا کے کیمرے کو دیکھ کر ہم اپنی گاڑی کی رفتار کتنی مناسب کر لیتے ہیں اسی کی حساب سے تاکہ ہم حادثے سے بچ جائیں تو پروردگار عالم نے ہمارے عقیدے کی ہماری سوچ کی ہمارے فکر کی ہماری نوازوں کی ہماری عبادت کی ساری سمتوں کو درست سمت میں سمجھا کر بنا کر دکھا کر شناخ کروا کے پہچن پہنچ مکمل کی اور دیکھو تم دیکھ لوگے یعنی خدا تو دیکھی رہا ہے ایک دن آئے گا کہ تم بھی دیکھو گے اگر ریت کے ذرے کے برابر بھی تم نے کوئی نیکی انجام دی ہے تو تم اس نیکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے میں اتنا کیر کرنے اللہ رب العالمین اتنا سینسٹیو ہے اس محبت کے بارے جو اس سے دیکھی جاتی ہے زندگی معصومین اللہ علیہ السلام میں بھی اس سے آگے اور کیا ہے یعنی عشق الہی کربلا عشق الہی تمام زوات معصومین اللہ علیہ السلام کی زندگی کا مرکز اور جتنے بھی محاذ ہے وہاں پر سٹینڈ اور ساری چیزیں عشق الہی عشق رب العالمین بھر بھر دیگر عالم تو ناظرین محترم ہمیں اس اس کلا اس کے ہونے کا احساس جب ہمارے دن دن ہوں کا وہی چیز جو تعلیمات محسومین ہے ہم جاہلانہ عمل نہیں کریں جاہلانہ عمل ہمیں نقصان کی طرف لے جاہلانہ عمل ہمیں پستی کی طرف لے کر جاتا ہے لاعلمی کی جب دعا بھی مانگیں تو یہ بھی مانگیں خدا یا لاعلمی کی تاریخی ہمارے دلوں سے نکال دیں لاعلمی کے جو بادل ہیں جو ہماری گمراہیاں ہیں ہمارے اندر عیب ہیں ان سے ہمیں پاک فرما ہمیں اس طرح متوسل فرما ہمارے معصومی اللہ سلام سے ان کی تعلیمات سے کہ ہم سمی بھی ہوں اور علیم بھی ہوں پروگرام کے پورے اس لفظوں کو آپ کے سامنے مختصر کرتے ہوئے اتنا کہوں گی کہ آج کے پروگرام کوثر ولایت میں کوثر ولایت کا وہ تصرف جو جو ہمارے روشد سے جو ہماری نشو نماز سے جو 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 ہماری ترقی سے جو 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 جب تک وہ ایلیہ راجعون کی سمجھ نہیں آئے گی پلٹنا کدھر ہے تو اس اصل کی سمجھ نہیں آئے گی تب تک ہم کوئی بھی عمل کرتے رہیں اس کی ہمیں خود بھی گرنڈی اور سنت نہیں ہوگی جب کہ پروردگار عالم کا کیمرہ اس بات کے لئے ایک دن آپ کو لے کر جائے گا ہمیں عمل مسکال شر رہیں گی رہا ایک دن تم دیکھ لوگے جو بھی برائیاں ہم نے انجام دی ہیں جو بھی برائیاں جو بھی شر بہترین کیمرہ جو کہ ہائی میگا پکس کے ساتھ ہے دنیا کے لینزز کہیں پیچھے ہیں وہ کہیں آگے ہیں چوبیس گھنٹے آن اور وہ اس احتیاج کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے اس رغمت کی طرف ہمیں بلاتا ہے ہمارے پاس زندگی کا چانس تھوڑا ہے وقت کم ہے اور ہماری خواہشات زیادہ ہیں اگر ہم اپنی اصل کی طرف پلٹے ہم اپنی جن کی وجہ سے ہم ہیں ان کی طرف پلٹے اپنے اہد باطنی کی طرف جائیں بیعت باطنی کی طرف جائیں تو وہ تصرفات جو ولایت کے دسترس میں ہیں ان سے ہم بھی فیض پا سکتے ہیں تو پھر عملا پروف ہوگا جیسے ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ جب انسان کسی سسٹم کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے تو یہ دنیا کی الیکٹرونک سسٹم سے کہیں زیادہ سٹرونگ ہے تو اٹومیٹک کلی جو ایک ایسا سسٹم ہے جو آپ کے اندر آن ہوتا ہے آپ کی سوچ میں آپ کی پھوٹنے مرنے ختم ہونے کا خدشہ نہیں اور وہ اسی سورت میں جب ہم اس مفاہی میں کوثر ولایت کے ساتھ اپنی زندگی کے باطن میں موجود وہ وعدے وہ بیعت وہ وہ اہدے جو کہ کر چکے ہیں اور آج آگے عمل میں ہم نہیں لارہے دیکھیں ہماری زندگی کی بہت ساری پریشانیوں میں یہ بھی پریشانی بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہم پریشان ہیں ہمیں ڈپریشن ہے تو یاد رکھئے جب معرفت ہوگی تو ڈپریشن نہیں ہوگا اس پروگرام کے دریئے اب تک پہنچانے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے زندگی کے چھوٹے چھوٹے عمل کو محتاج اور عالمانہ انجام دیں علم کے ساتھ انجام دیں اور جاہلانہ نہیں اپنی مرضی سے نہیں اپنے ولی کی مرضی سے انہوں نے ویسے ہی ہمارے امور کو تدبیر کر دیا ہمیں سمی ہونا ہے آج کے پروگرام میں یہ تین چار مقصود پوائنٹ تھے آپ کے ذہن مبارک تک پہنچانے تھے اور پروردگار عالم ہماری اس عاجزی کو ہماری تعالی علمی کو قبول فرمائے یہ مقصود انفرمیشن تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ ہمارا روشد اور جو ہماری پرورش ہے ہمارے وجود کے اندر جو ایک طاقت ہے وہ عقید ولایت سے مضبوط بھی ہوتی ہے اور درجوں میں اوپر بھی جاتی ہے اپنے پروگرام کو بارگاہ امام زبان میں ان کی بارگاہ میں قرار دیتے ہوئے اگر اس کا ثواب رب العالم کی بارگاہ میں ہے اس ثواب کو ہمیں قبر کی پہلی رات اور حشر کے دن جب نفس نفسی کا عالم ہو آپ امین اللہ ہیں آپ امانتوں کو بہتر سوال دے خلوص کے ساتھ آپ سب کے دلوں پر دست بھی اور آج کے بعد سوچ گا کہ کوئی وعدہ ہم سب نے کیا ہے اور ہم اس بلندی کی طرف لے جانے والا تھا لیکن ہم ایک ہی جگہ پر رک گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کمیہ ہے کیا ہے کام رک گئے ہیں کیا ہے کچھ ایسا ہے جہاں پر ہم نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیئے تھا تو اس دعا کے ساتھ کہ ہم توصل بمعصومین اللہ مسلم اور کوثر بلائد کے اس فیض کو اس کثرت کو اس ان برقات کو اپنے دلوں پر اپنی سوچ پر اپنے وجود پر لینے والے ہوں اور نہ صرف لینے والے ہوں برکہ دنیا جہان کو بھی دینے والے ہوں اپنی دعا میں مدکنان کو یاد رکھے گا اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو حفاظت امام زمان میں دیتے ہوئے ہم سب کا خامیر خدا والے السلام علیکم ورحمت اللہ برکات